بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں کڑی پکوڑا ریسپی اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے آدھا کلو دہی ایک کپ بیسن اور ایک کپ پانی ان تینوں کو اچھی طرح سے ملا لیں آدھا کپ کھانے کا تیل گرم کر لیں پھر اس میں ایک چمت زیرہ اور ایک تیز پات کا پتہ ڈال دیں آدھا پیاز لے لیں اس کا پیسٹ بنا لیں اور وہ بھی اس میں ڈال دیں اب ساتھ ہی اس میں ایک کھانے کا چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیں اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں اب اس میں ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاودر آدھا چائے کا چمچ دھنیا پاودر اور آدھا چائے کا چمچ حلدی پاودر ڈال دیں ابھی ہم اس میں نمک نہیں شامل کریں نمک ہم اس میں بعد میں ڈالیں گے ایک ٹاماٹر کا پیسٹ بنا لیں اور وہ بھی اس میں شامل کر دیں اور اس کو اتنی دیر تک بھوننا ہے کہ تیل الگ ہو جائے تقریباً تین سے چار منٹ اب اس میں دہی اور بیسن کا مکسچر ڈال دیں اور ساتھ ہی اس میں چھیک کپ پانی بھی ڈال دیں اور اس کو تیز آنچ پر پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں ساتھ ساتھ چمچ حلاتے رہیں اس کے بعد آنچ تھوڑی ہلکی کر دیں اور اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک پکنے دیں اس دوران وقفے وقفے سے چمچ حلاتے رہیں پورا ڈھکن مت لگائیں اس طرح سے لگا دیں تاکہ کڑی پکتے ہوئے گرے نہیں ایک ہنٹہ کڑی کو پکانے کے بعد اب میں اس میں ایک چائے کا چمچ نمک شامل کر رہی ہوں یا حسب زائی کا آپ نمک ڈال سکتے ہیں اس کے بعد مزید اس کو تیس سے چالیس منٹ تک پکائیں جب کڑی اتنی گاڑی ہو تو آنچ بالکل ہلکی کر دیں اور پکوڑے بنانا شروع کر دیں جتنی دیر میں پکوڑے تیار ہوں گے تو یہ مزید گاڑی ہو جائے گی اور جب ہم اس میں پکوڑے ڈالیں گے تو اس کے بعد بھی یہ گاڑی ہوگی اس لئے اس ٹیج پر اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا پکوڑے بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دو کپ بیسن ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا زیرہ ایک چائے کا چمچ لال میرچ پاودر آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ ایک چتھائی چائے کا چمچ حلدی پاودر ایک چائے کا چمچ یا حسب زائی کا نمک ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی ایک چٹکی میٹھا سوڈا ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے رہیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں اب ہمیں چاہیے کالو اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں آدھا پیاز اس کو سلائس کی شکل میں کٹ لیں اور ایک کھانے کا چمچ تازہ دھنیا ان تینوں کو اس بیسن کے پیسٹ میں مکس کر لیں اب یہ ہمارے پاس پکوڑوں کا مکسچر ریڈی ہے اب ایک پین میں تیل گرم کر لیں اور اس میں پکوڑے فرائی کر لیں جب پکوڑے فرائی ہو جائیں تو ساتھ ساتھ ہی اس کو کڑی میں ڈالتے جائیں سارے پکوڑے ایک ہی دفعہ کڑی میں مت ڈالیں کیونکہ اس سے جو پہلے والے پکوڑے تیار ہوئے ہوں گے وہ تھنڈے ہو چکے ہوں گے تو جب ہم اس کو کڑی میں ڈالیں گے تو وہ اوپر سے تو نرم ہوں گے لیکن اندر سے وہ سخت ہوں گے اس لیے ساتھ ساتھ تلتے جائیں اور ساتھ ساتھ ہی اس کو گرمہ گرم کڑی میں ڈالتے جائیں سب سے آخر میں ہم کڑی کو تڑکہ لگائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک چتھائی کپ کھانے کا تیل آدھا پیاز لے لیں اس کو سلائز کی شکل میں کٹ لیں دو سے تین لسن کے جوے ان کو بھی اس طرح سے کٹ لیں چھے سے ساتھ سابت لال مرچیں اور ایک چائے کا چمت زیرہ سب سے پہلے تیل گرم کر لیں اور اس میں پیاز کو ہلکا سا فرائی کر لیں پھر اس میں لسن کے جوے سابت لال مرچیں اور زیرہ ڈال کر اتنی دیر تک فرائی کرنا ہے کہ پیاز جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو جائیں اب یہ تڑکہ ریڈی ہے اس کو کڑی کی اوپر ڈال دیں اور ساتھ ہی اس میں دھنیا اور ہری مرچیں بھی ڈال دیں الحمدللہ مزیدار کڑی پکوڑا تیار ہے اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں بہت سی نیک تمنہ اور دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ